اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کہ آپ سب خیریت سے ہوگی آج میں چکن ملائٹکہ کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے 500 گرام بولنس چکن لیں یعنی 2 ٹی سپون کے قریب لیمن جوش ڈالیں اور 1 ٹی سپون نمک ڈالیں اب اس میں چار سے پانچ باریک کٹیوی ہری مرچ یا پیسٹ ڈالیں اب اس میں 1 ٹی سپون کے قریب وائٹ پیپر پاورڈر یعنی سفیر مرچوں کا پاورڈر اور اب 2 ٹی سپون جنگر گرلک پیسٹ ایٹ کریں اب اس میں 2 ٹی سپون کون فورڈ ڈالیں گے تاکہ اس کی اچھے سی بائٹننگ ہو جائے اب اس میں 3 ٹی سپون دہی ڈالیں ہنگ کرڈ اگر دہی میں پانی ہو تو آپ چھننی میں رکھ لیں تاکہ سارا پانی نیچے نکل جائے اور وہ دہی آپ اس میں یوز کر لیں اب اس میں 3 ٹی سپون فریش ملائی ڈالیں یہ گھر کی ملائی ہے آپ چاہے تو امول کی فریش کریم لے سکتے ہیں تو دیکھئے اب ہم نے مسالو کو چکن میں اچھے سے ملا لیا ہے اب مسالو کی چکن پہ اچھے سے کوٹنگ ہو چکی اب اسے آپ ڈھک کے رکھ دیں تو دیکھئے یہ تیار ہو گیا آپ اسے ڈھک کے فریش میں رکھ دیں اوبر نائٹ چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے تاکہ چکن میں اچھے سے فلیور آ جائے دیکھئے اب چکن کو ہم نے فریش سے نکال لیا ہے اب اسے پوڈن سٹیک یعنی سکیورز میں اسے چکن کو ارینج کریں آپ اس طرح سے چکن ملائی ٹکہ تیار کریں بلکل ریسٹورنٹ اسٹائل میں آپ کو کہیں پر بھی باہر جا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آنے والا ہے یہ چکن ملائی ٹکہ بہت جوسی بنتا ہے اب اس طرح سے بنائیں تو دیکھئے اسے ہم نے تیار کر لیا ہے اب اسے پین میں بھٹا ڈالیں اور اسے چکن کی پیسس کو اس پہ رکھیں اور دس منٹ تک ہائی فلم پہ اسے کوک ہونے دیں چکن جب ایک سائٹ سے پک جائے تو اسے دوسری سائٹ پہ پلٹ دیں اور اسے دس منٹ تک دوسری سائٹ پہ بھی پکنے دیں تو دیکھئے ہمارا چکن ملائی ٹکہ مجھے دار جوسی سا تیار ہو گیا ہے آپ اسے چٹپٹی اور تیکھی چٹنی کے ساتھ انجوائے کریں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے سبسکرائب کریں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بولیں کریں